اگلے دن میں سن رہا تھا یہ سوال بڑھا ہمیں انڈیا کے سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس تھے وہ انڈیا کانکلیف میں ایک بات کر رہے تھے وہ ان سے سوال پوچھا راہول جو جنرلس تھا اس نے کہا کہ چیف جسٹس اب آپ کو کبھی سیاسی پریشر آیا ہے آپ نے کبھی فیس کی اور آپ نے فیصلے کی ہوں تو انہوں نے کہا کہ میرا باپ بھی چیف جسٹس آئے انڈیا کا اور میں بھی چیف جسٹس ہوں اور میرا خیال ہے وہ کہے سب سے لمبا چیف جسٹس میں ہوں انڈیا کا تار سب یہ پاکستانی جوڈیشری پہ اتنا پریشر کیوں آتا ہے یہ کیوں یہ کیوں ایسے ہے کہ وہ جوڈیشری جو ہے وہ خموچ رہے وہ جوڈیشری جو ہے وہ تو فیصلے کر رہی ہے ٹکا کے یہ جو جوڈیشری ہے ان کے اوپر پریشر ہے اس براکریسی کے اوپر بھی پریشر ہے انسیہ سددانوں کے بھی پریشر ہے یہ پریشر ہمارے اوپر ہی کیوں ہے وہ تو ساتھ والی جوڈیشنی نے بڑے اچھے سے پنکل کر رہی ہے میں چھوٹی سے بات دارا چاہتا ہوں اگلے دن مد پردیش کے ایک جسٹس ہے ہائی کورٹ کے انہوں نے ریکویسٹ کی ہے گورنمنٹ سے کہ میری بچی اگلے سال یہاں سے یہاں پہ اس نے لاہ ختم کر لی ہو پریکٹیشنر لیگل پریکٹیشنر وکیل بنے گی یہاں پریکٹس کرے گی ہائی کورٹ میں تو میری ٹرانسفر کہیں اور کر دی جائے ان کو ٹرانسفر کر دی جائے چیما سب میں آج پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے یہاں پہ آپ کے جاجے ریٹائر ہوتے ہیں جاجے ریٹائر مٹ سے پہلے کیا کرتے ہیں کیا میں بتا جاتا ہوں آپ کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے میں ملا ہوں کئی ججوں سے سب سے پہلے تو ایکسٹینشن کے لیے اٹھائے ہیں اگر ایکسٹینشن نہ ہو تو پھر منتان ترلے پر شروع ہو جاتے ہیں کہ اس کے بعد مجھے مجھے ایڈوائزر کہاں رکھا جائے گا میں خود کئی دفعہ کئی جائجوں کو میں نے دیکھا ہاتھ پلے مارتے مجھے الیکشن کمیشن کا چیر میں بنا دیا جائے مجھے یہ دوستو آشا کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو کافی پسند آئی ہوگی اگر اس ویڈیو میں آپ کو اچھی جانکاری ملی تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہم آپ کے لیے ایسی لیٹسٹ اور انٹرسنگ ویڈیوز لاتے رہیں تو اگلی ویڈیو تک آپ اپنا دھیان رکھئے جلد ملیں گے جائے ہند جائے بھارت